بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج علامہ سعید حسین رزوی کے کیس کا حتمی فیصلہ آنے جا رہا ہے آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ حکومتی جو وکیل ہے اس نے دس دن کی تیاری کے بعد ایسی کون سی بات کی کہ جج کو بھی غصہ آ گیا مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تحریک لبک پاکستان کا پیغام پوری دنیا میں پھیل سکے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حکومت مسلسل اس کیس کو لیٹ کر رہی تھی اور بار بار بہانے تلاش کر رہی تھی اور جب انہوں نے دلائل دینے تھے تو انہوں نے جج سے کہا کہ ہمارے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ اسلام آباد میں پڑے ہیں ہم نے تیاری کرنی ہے جج نے ان کو تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا کہ ہم پر انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے جج کو جو ہے وہ غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پر انٹرنیشنل پریشر ہے ہم پر انٹرنیشنل پریشر نہیں اور جج نے یہ اندیا دیا کہ کل جو ہے مطلب آج جو ہے علامہ سعید حسین رسوی کے کیس کا جو فائنل ہے وہ ہو جائے گا یعنی کہ حتمی فیصلہ آ جائے گا تو جی ناظرین جیسے ہی فیصلہ آئے گا آپ کے ساتھ فورا شیئر کر دیا جائے گا اللہ حافظ